نحمد و نسل و نسل و علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فعل ذالک جاء المخلفون یا تازیر لیه و یخلفون لہو الاخرہ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ و علی لکہ و صحبتہ یا سیدی حبیب اللہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوسرے جو دو ساتھی ان کی توبہ کی قبولیت و توبہ کے معاملات کا پورا واقعہ قرآن پاک حدیث پاک میں جو بیان ہے وہ عرض ہو رہا ہے جہاں سے کل میں نے سلسلہ گفت کو ختم کیا جو ہاں ہی سے جاری کریں گے فلما فعل ذالک جاء المخلفون جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے غزوے سے واپس مسجد میں تشریف رکھتے تھے یہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد کریمہ تھی کہ آپ سب سے پہلے جب بھی سفر سے واپس آتے تھے مسجد میں تشریف رکھتے تو جو پیچھے رہ جانے والی لوگ تھے نا یہ آنے لگے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر ایکسکیوز بنانے لگے جناب اس وجہ سے ہم نے شامل ہو سکے اس وجہ سے نہیں ہو سکے اور قسمیں اٹھانے لگے یہ کوئی اسی سے چند زائے تھے اکیاسی بیاسی اتراسی لیکن نوے سے کامے تھے بیدہ کا معنی ہوتا ہے کچھ زیادہ تو اگزیک تعداد انہیں لیکن یہ ہے کہ اسی سے زیادہ ہیں اور نوے سے کم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو بھی انہوں نے کہا آپ نے قول فرما لیا ان کے باتوں کو اور ان کی بیعت کیا اور ان کے لئے صفار فرمایا باقی جو کہا یہ حقیقتاً ایسا تھا بھی یا نہیں ہے جو اندر کے معاملات ہیں نیجیتوں کے معاملات ہیں اللہ کے سمجھ کر دیا کیونکہ یہ منافق تھے تو نبا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری بات کو قبول فرما کر فرما ہے ٹھیک ہے جو کچھ تم نے بیان کیا تو یہ ٹھیک ہے جاؤ تو حتیٰ جے تو کہتے ہیں کہ پھر میری باری آگئی فلمہ سلم تو دیکھو مخلص میں اور منافق میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے ڈیلنگ میں بھی فرق ہوتا ہے ہر چیز نبا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے ٹھیک ہے جاؤ بھائی آج کال بھی ہمارے مسلمان بہت سے ایسے ہیں علماء کے زبانوں پر شریعت نے تالے لگائے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے حقیقت کو پتہ نہیں پتہ ہے یہ کیا لوگ ہیں اندر سے کیا ہے صرف علماء مجبور ہیں کوئی شریعت نے جہدت نہیں دی ہوئی کہ کسی انسان کا پردہ دنیا میں کھولا جائے پھر اللہ رب العزت و قیمت کے دن خود ہی ان سے اصحاف فرما لگا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ظاہری معاملات کو قبول فرما لیے اور فرما ہے کہ جو اندر کے معاملات ہیں اللہ تم سے خود ہی فرمائے گا اور کرنا بھی ایسے ہی چاہیے جب میری باری آئی تو فرما ہے میں نے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسلام کہانا تو تبسما تبسما مغدب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے آپ مسکرائے لیکن مسکرانے وہ ایک مسکرات مسکرات ہوتی ہے خوشی کی اور ایک مسکرات ہوتی ہے غصے کی غصے کی مسکرات ہوتی ہے آپ نے ایسے مجھے دیکھا اور تھوڑا سا مسکرائے لیکن غصے ہاتھ محسوس ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب یہاں دیکھئے جو مخلص ہوتے ہیں ان کے معاملات بھی دیکھئے ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ان کو غصہ بھی ہوئے چونکہ اپنے تھے اپنے پر انسان سب کچھ کرتا ہے غیر کے ساتھ نہیں کر سکتا تو فرمایا سمہ قالا تعالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ما خلافہ کا کس بات نے تجھے پیچھے رکھا کیا عذر کیوں پیچھے رہے ہو کیا تُو نے سواری خریدنے لیتی یعنی تُو تیار تھا جانے کے لیے سواری بغیرہ خریدنے لیتی تو پھر ہمارے ساتھ شامل گئنے ہوا قالا قولتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی واللہ لہو جلستو عند غیرکا من اہل الدنیا لا رعیتو انیس آخر جو من ساختہی بے عذرن اے اللہ کے رسول اگر تو میں کسی دنیا دار کے آپ کے علامہ کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا نا تو میں آپ دکھا دیتا کہ میں اس کے غصے سے کیسے نکلتا ہوں کیسے بچتا ہوں یعنی جھوٹ بول کر رہا ہوں میں بھی ایکسکیوز بنا کر اس کے غصے سے بچا ہوں لیکن میں تو اللہ کے نبی کے بارگاہ میں بیٹھا ہوں جن کو دلوں پر بھی اطلاع ہے تو فرمایا لقد او تی تو جادہ لن اگر کوئی دنیا دار ہوتا نا تو مجھے گفتگو کرنی آتی ہے آپ شاعر تھے شاعروں سے بڑھ کر کون بات بات کر سکتا ہے فرمایا مجھے گفتگو کرنا آتی ہے میں بات کر سکتا ہوں مجھے مقابلہ کرنا آتا ہے تو فرمایا ولیکنہ نہیں ولہ لقد علم تو بات اللہ کی قسم مجھے میرے یقین مجھے علم ہے کہ اگر میں کوئی بھی آج جوٹ بولوں گا کہ آپ اس جوٹ کے ذریعے مجھ سے راضی ہو جائیں یکیناً اللہ آپ کو میری دل کے حالت بتا دے گا اور آپ اس سے بھی زیادہ غصے ہوں گے کیونکہ جب حقیقت کا پتہ چل جائے تو پھر تو معاملہ ایک دو میرے پیچھے رہنے پر اور دوسرا میرا جوٹ بولنے پر دبل جرم ہو جائے گا وَإِن حَدَّستُ کا حدیث ہے صدقٍ اگر میں سچ سچ بتا دوں تَاجِدُ عَلَيَّ فِيْهِ اِنِّي لَعَرْجُ فِي اُقْبَلَ مجھے پتہ ہے دنیا میں تو مجھے سزا مل جائے گی لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سچائے کی صدقے مجھے نجا دے دے گا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں جوٹ نہیں بولوں گا جو سچا سچا واقع ہے چونکہ آپ جان بہتنا جوٹ بولوں تو میرا جوٹ چھپ نہیں سکتا دنیا دار کے سامنے ہوتا تھا میں یہ کام کرتا لیکن آپ تو اللہ کے نبی ہیں تو فرمایا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُزْرِ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے فرمایا وَاللَّهِ مَا كُنتُ قَتُّ اَقْوَى وَلَا عَيْسَرَ مِنِّ حِينَ تَخَلَّفْتُ وَانْكَ اس موقع سے زیادہ میرے پاس کبھی مالی حالت بھی بہتر نہیں تھی آسانی بھی نہیں تھی جسمانی طور پر بھی آر چیز بلکل کوئی مسئلہ ہی نہ تھا آپ کو اسے پیچھے بس میں بغیر کسی عذر کے اقرار کرتا ہوں کہ یہ غلطی ہو یہ میں سے اور میں بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گیا آپ سے قَالَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَلَا عَلَيْهِ سَلَّمْ اَمَّا حَذَا فَقَدْ سَعْدَا دیکھو وہاں ہی نبی بس نے فرما دیا اسی سے زیادہ بندوں نے بھی باباتیں کی لیکن نبی بس نے کسی گیا لیکن آپ نے فرمایا یہ جو ہے اس نے برکر سچ بولا ہے تو جب اس کا فتحصاد کی تصریح کر دے تو دوسروں کا جوڑتا خود با خود ہی ظاہر ہو گیا نا آپ نے بتا دیا نا اللہ کے قسم اس نے برکر سچ گیا ہے یہی وجہ ہے بلہ بلہ میں میرے گولتی ہوں کہ یہ بغیر کسی عذر کے میں قرار کرتا ہوں آپ نے فرمایا چلے جاؤ اب انسار کرو اللہ کا حکم تیرے بارے میں کیا ناظر ہوتا ہے میں تیرا فیصلہ نہیں کروں گا تیرا فیصلہ خدا ہی فرمائے گا ہم جب چلے تو بنی سلمہ کے جو میرے قبیلے کے لوگ بھی تھے وہ بھی ساتھ پھر چل پڑے جب ہم جانے لگے تو کہنے لگے وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَكَ عَذْ نَابْتَ زَمْبًا قَبْلَ هَذَا لَقَدْ عَجَزْتَ فِي اور تُو بھی کچھ نہ کوئی بیان کرتا نا فَقَدْ قَانَ قَافِي کا زَمْبًا کا اسے اکفار اور رسول صلی اللہ لوگ دیکھوں نبا صلی اللہ ان کے لئے بخشش کی دعا فرمائی ہے تو تیرے لئے بھی دعا ہو جاتے اور وہ دعا تیرے لئے کافی ہوتی ہے تو تُو نے وہ کافی تھی نبا صلی اللہ کی دعا تیرے لئے تو تُو نے یہ سچ کیوں بول کر تو آپ نے آپ کو پنسا دیا ہے اور ان نے جھوٹ بول کر جیسے بھی تو مثلا انہوں نے نبا صلی اللہ کے عذر پیش کر کے تو آپ نے جن چھنا لی ہے تو یہ کیوں کیا اب یہ کہتے ہیں قَالَ فَوَلَّهِ مَا ذَالُو يُعَنَّ بُونَنِ حَتَّى رَاتُ وَنَارِجِ انہوں نے مجھے اتنا یعنی جیسے نے بار بار بھئی یہ کیا کیا یا تم بولا ہی نہیں ہے ہمارے بعد بھی لوگوں نے جب بچہ رکھ پر یعنی بولتا تو کچھ نہ کوئی تو کرتا یہ کیا کیا ہے تو نے تو کہتے ہیں حَتَّى رَتُ وَنَارْجِعَ لَا رَسُولَ اللَّهِ فَاُقَذِّبَ نَفْسِ میں نے وہ برادری کی بات برادری والے بھی ہمیشیں یاد رکھ لیں یہ برادرییں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں بھئی انہوں نے جان چھڑانی ہوتی ہے کہ بس ہمارا آدمی چھوٹ جیسے بھی چھوٹے غلط کام کریں صحیح کام کریں بس بات بھی چھوٹنا چاہیے جیسا بھی یہی ہمارے پاکستان کا کلچر بنا ہوا ہے ہم صرف ووٹس کو دیتے ہیں ہم غلط ملط جو کچھ مرضی کرتے پھرے نا تھانے سے ہمیں چھڑھا لے بھائی جو چھڑھا کر لے آئے گا وہ ہی ہمارا کہنے وہ ہی ہمارا امین ہے یہ ہی کلچر یہ ہے تو فرمایا میں نے ارادہ کیا جب لوگ میری برادری والے بار 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 کہتے ہیں میں نے چلوں میں واپس میں پسل کے پہنچ جاتا ہوں میں بھی اسی کرا کر کے اپنے جان چھڑھا لیتا ہوں سمہ کلتولہ میں نے پھر اپنے برادری والوں سے کہا حلقی حادا معی مناخدن اس مسئلے میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے کہ جس نے اسی طرح کے بات کی ہو جس طرح میں نے کی ہے سچ سچ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہو تو انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ ہیں لَا كِيَهُ مَعَا كَى رَجُّ اللَّا نَي قَالَ تو دو آدمی اور بھی ہیں قَالَ مِسْلَ مَا كُلْتَا انہوں نے بھی اسی طرح کہا جیسے تو نے کہا وَكِيلَ لَهُمَا مِسْلَ مَا كِيلَ لَقَا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیے بھی وہی کچھ کہا جو تیرے لیے کہا آپ دیکھئے نا سچے جوٹے میں فرمایا کُلْ تُو مَنْهُمَا میں نے پوچھا وہ کون ہے قَالُو مُرَارَ بِن رَبِي الْعَمَرِيجِ ایک ہے مُرَارَ بِن رَبِي الْعَمَرِي اور دوسرے ہیں حلال بِن امیعَ الْوَاقِفِي ان دونوں کا نام لیا یہ دو اور ہیں انہوں نے بھی بھی لکھوں گیا اسلام کوئی عذر نہیں ہے بس غلطی ہو گئی ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سچی بات یہ کہ سستی ہو گئی ہے ہمارے پاس کوئی جوٹ نہیں بولا سچی سچی جو صورتال تھے وہ بتا دی قَالَ فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ میری برادری والوں نے ان دو آدمیوں کا نام لیا جو بہت نیک تھے بہت نیک تھے وہ قَدْ شَاهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا اُسْوَتُن یہ دونوں وہ تھے جو غزوہ بدر میں شامل ہو چکے تھے اب میں نے پہلی بار از کیا ہر آدمی ہمیشہ ایک آدمی دیکھتا میرے سامنے کے مثال ہونے چاہیے یہ انسان کی فطرت ہے انہوں نے کہا مجھے بے میرے لیے ایک مثال مل گئے مجھے مثال مل گئے کہ میں اکیلہ اس مسئلے میں نہیں ہوں وہ دو اور وہ جانتا بہت نیک لوگ ہیں بہت مخلص مومن ہیں انتہائی نبی بار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں قَالَ فَمَدَيْدُ حِنَ ذَكَرَهُمَا لِي وَنَهَا رَسُولَهُ سَلَمْ انقلا من ایوہ السلام تو میں پھر جب بھی میرے سامنے کوئی بات آتی تو میں ان کی شیرت کو ان کے کرداروں کو اپنے سامنے لے آتا میں جوہ سے انہوں نے کیا میں بھی ایسے کیونکہ وہ نیک لوگ ہیں سچے لوگ ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم فرما دیا ہے کہ ان تینوں کے ساتھ کوئی آدمی بات چیت نہ کرے مِن بَيْنِ مَن تَخَلَّفَ عَنْهُ قَالَ فَجْتَنَبْنَ النَّاسُ جب انہوں نے یہ فرمایا تو لوگوں نے ہمارے ساتھ آوائیڈ کرنا ہم سے شروع کر دیا باتیں نہ کرتے ہیں آنکھیں نہ ملاتے ہیں ہماری طرف دیکھتے ہیں نہ جیسے سوشل بائکار کر دیا ہیں انہوں نے اَوْ قَالَ تَغَيَّرُوا لَنَا ہم سے بلکل اپنے چیرے پھیر لیے بدل گئے ہر رویہ ان کا سارا بدل گیا ہم سے ہم اپنی ہی سرزمین پر اجنبی بانگے یاد رکھ لیں یہ جو تنائیہ ہوتا ہے یہ بہت بری بات ہوتی ہے یہ سوشل بائکارٹ ہوتا ہے یہ بہت بری چیز ہوتی ہے بہت ہی بری ہے اس سے بڑی ساکھ ہوئی نہیں ہے ہماری اپنی زمین ہمارے گار ہماری جائے پیداش ہم اپنی زمین پر اجنبی بانگے ہمیں کوئی ایسے محسوس ہوں میں اس دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں حالانکہ یہ بہت بڑے لوگ تھے معاشرے کے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے لیکن اس رہا ہو گئے کہ جیسے ہم اس زمین پر اجنبی ہیں آپ کسی ایسے ملک میں جائیں جائیں کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا ہے اس رہا ہو گیا فماہی بالاردلتی عارف ایسی ہو گئے کہ پہشانتا ہی نہیں ہے فلبسنا علی ذالگ خمسین لیلتن پچاس روز ہمارے ساتھ یہ ماملہ رہا فاما صاحبی فستکانا وقعادا فی بجوت ہم یمکیانا وہ جو دوسرے جن کا بھی ذکر ہوا یہ دونوں صاحبی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے گار لازم پکڑ لیا اور گار میں بیٹھ کر مصروں نہ شنو کرنی روتے رہتے صبح شام روتے کہ یہ ہم سے جو پلتی ہوئی ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نراض ہو گئے ہیں اور ہماری یہ جو تو روتے بس ان کا ایک ہی کام تھا کہ گار میں بیٹھ کر روتے وَأَمَّا آنَا فَكُنْتُوَ أَشَبَّ الْقَوْمَ وَأَجْلَدُهُمُ میں ایک نوجوان طاقتوار بڑا بہادر قسم کا آدمی تھا تو میں گار میں نہ بیٹھا فَكُنْتُوَ اَخْرَجُ وَفَاشَدُ میں جناب نکل دا گار سے باہر نماز میں بھی جاتا جاکا نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا اور وَتُوفِ فِي الْأَسْوَاكِ وَالَا يُقَلَّبُنَا میں بزاروں میں بھی جاتا لیکن ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لئے جاتا کوئی آدمی مجھ سے سلام دعا نہ کرتا بزاروں میں جاتا کوئی آدمی مجھ سے گفتگو نہ کرتا وَآتِي رَسُولَهُ سَلَمْ فَاسْلِمْ عَلَيْهِ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا وَهُوَ فِي مَجْلِسِ بَادَ السَّلَا تِي نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے صحابہ اکرام کے مجلس ہوتی فَاقُولَ فِي نَفْسِي میں سلام کرتا اور پھر میں سلام کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نور کے طرح دیکھتا کہ کیا آپ نے اپنے اللہ مبارک میں کوئی حرکت دی ہے یعنی میرے سلام کا جواب دیا ہے کوئی چلو بلا نواز سے نہ سئی آئیسہ ہی سئی کوئی آپ کے لبوں میں حرکت ہوئی ہے تو فرمایا بِرَدِّ السَّلَامِ عَمْلَا آپ نے کوئی میرے سلام کا جواب فرمایا سُمَّا اُسَلِّ قْرِيبَ مِنْهُ وَاُسَارِكُنَّذْرَ پھر میں نے یہ بھی دیکھتا پھر میں نے یوں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھ کر جا کر نواد پڑھنے شروع کر رہے ہیں اور اس طرح نے یہ آنکھیں دیکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا ہے انہیں آنکھیں میں احسرہ کر کے احسرہ کر کے میں نماز میں دیکھتا ہے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھے فَائِدَا أَقْبَلَتُو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کرتے جب میں نماز میں ہوتا تو آپ دیکھ لیتے لیکن جب نماز کے بار ہوتے ہیں آپ اپنا دیکھتے جب میں نماز میں ہوتا تو یہ سبحان اللہ یہ انسان ہی جانتا ہے یہ ایک محبت کی کیا چیزیں ہیں غلطی ہو جاتی ہے ان سے بھی گھلتی ہوئی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بار نہ دیکھتے لیکن میں جب نماز میں ہوتا تو آپ مجھے دیکھ لیتے فَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ عَرَدًا نِي جب میں نبا صلی اللہ کے طرف نظر کرتا نبا صلی اللہ اپنے چنمارے کے حدر پھیل لیتے ہیں حَتَّى اِذَا تَعْلَى ذَالِكَ عَلَيَّ مِن جَفَّتِ الْمُسْلِمِينَ مَشِیطُ حَتَّى تَصَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِتِ عَبِي یہ سلسلہ مسلمانوں کا میرے ساتھ جاری رہا حتیٰ کہ میں ایک باغ کی دیواروں کے اندر جو ابو قطادہ کے باغ تھا اور یہ میرے چچے کے بیٹے تھے اور میرا ان سے بہت پیار تھا میرے قزن تھے میرا ان سے بہت پیار تھا ایک باغ میں میں چلا گیا فَسَلْنَمْتُوْا لَي میں نے اپنے سب سے پیارے جو میرے برادر میں پیارا تھا میرا قزنوں کے آپس میں پیار ہوتے ہیں تو میں نے ان کو اسلام کیا جا کر فَوَلَّهِ مَعَرَدَّ عَلَيْهِ اسلام انہوں نے مجھے اسلام کا جواب یہ اطاعت یہ اطاعت ہے یہ اسلام ہے سمجھے ذرا غور و فکر کریں چیزیں پھارے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی بات نہ کرے یہ نہیں کہ یہ میرا قزن ہے یہ میرا پیارہ ہے سب نے کوئی جواب نہ دیا اللہ اور اس کے رسول سب سے پہلے ہے باقی تمام کائنات کیجئے سب سے بعد ہے فرمایا میرا سب سے عزید جو میرا قزن تھا حضرت ابو قطادہ نے ان کے پاس گیا میں نے اسلام کیا تو انہوں نے میرے اسلام کا جواب نہ دیا فَقُلْتُ اللَّهُ يَا أَبَا قَطَادَتَا میں نے کہا ابو قطادہ آن شدوکا بِاللَّهِ حَلْتَالَ مُنِ میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں مجھے یہ تو بتا دے تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں اَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے فَاسَا کہتا مجھے انہوں نے کوئی جواب نہ دیا ہموش رہے فَعُودُتُو فَانَاشَتُو فَاسَا کہتا میں نے دوبارہ کہا اللہ کی قسم دو کر تمہیں کہتا ہے پلیز مجھے جواب دے دو پلیز میرے ساتھ بات کرو کہ میں تمہیں کہتا ہے میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے محبت ہے جانتے ہو یہ تو تم بتا سکتے ہیں میں ہے یا نہیں ہے تو فَاسَا کہتا کیونکہ نیبس نے فرمائے بات نہیں کرنے ان سے کوئی جواب نہ دیا فَعُودُتُو فَانَاشَتُو اللہ اکبر میں نے دوبارہ یہ بات ربیٹ گئے اور میں نے پھر قسم دی اللہ کی قسم مجھے بتاؤ فَقَالَا اللہ وَرَسُولُهُ عَلَم فَفَادَتْ عَيْنَا بس اتنا کہا اللہ وَرَسُولُ جانتا ہے میں کچھ نہیں کہوں گا فرمائے جب یہ کہا ہے نا تو میری آنکھوں سیاست ہو جاری ہوتے ہیں وَتَوَلَّئِتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَا میں واپس مر گیا اور میرے لیے بہت انتخائی مشکل وقت تھا میں دوباروں کو باغ سباب میں باہر نکل گیا فَبَيْنَا آنَا عَمْشِ فِي سُوكِ الْمَدِينَةِ میں مدینہ منورہ کے بزار میں گیا اِذَا نَبَتِيُّن مِن نَبْتِ اَحْلِ شَامِ مِمَّن قَادِمَا بِتْتَامِ بَيْعَاهُ ایک نبتی قوم کا بندہ جو شام کا تھا جو کھانا یعنی فوڈ کا بزنس تھی اس کے یعنی گروسر تھا تو وہ مدینہ منورہ میں بزار میں یہ خلود و فرخود کرتا تھا فوڈ کی تو وہ مجھ سے ملا وہ پوچھ رہا تھا لوگوں سے یار ادھر کوئی قاب بن مالک کے نام کا آدمی ہے فَتَافِقَ النَّاسُ يُشِیرُونَ لَهُ إِلَيَّا تو لوگوں نے کہنا ہے وہ یہ قاب بن مالک ہے اشارے کرنے شروع کر دیئے لوگوں نے کہ یہ ہے وہ حَتَّا جَا آنِي وہ میرے پاس آیا ہے فَدَافَعَ إِلَيَّا كِتَابًا مِمْ مَالِكِ غَسَان غَسَان کے بادشاہ کا خط اس نے میرے حوالے کیا حضراتِ وقت میں انشاءاللہ عرض کروں گا اس حدیث سباق میں کتنے مسلمانوں کو لیے سبق ہیں کتنے سبق ہیں سبحان اللہ بادشاہ کے بادشاہ کا خط مجھے دیا وَكُنْتُو قَاتِبًا میں پڑا لکھا آدمی تھا فَقَرَاتُهُ فَيْدَاهِيَ فِيْهِهِ میں نے جب خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا اما بعد فرمائے فَإِنَّهُ قَدْ بَالَغَنَا أَنَّا سَاحِبَاكَا قَادِفَاكَا مجھے اطلاع ملی ہے کہ جو آپ کے ساتھی یعنی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ساتھ کچھ جاتی کی ہے وَلَمْ يَاجْعَلَكَ اللَّهُ بِدَارِ حَوَانٍ وَلَا مَدِيَةٍ اللہ تعالی نے تجھے دلیل ہونے کے لئے دنے نے بنایا تو بھی ایک انسان ہے یہ جتنے کافر قوتیں ہوتی ہیں ان کے حربیں یہی ہوتے ہیں ہر لفظ کو مسلمانوں کو اپنے پالیسی کیسا بنانا چاہیے ہر لفظ حدیث پاڑتا یہ پرابے گنڈے وار کیا ہوتی ہے کسی قوم کو یہ کبھی کسی نام کے ساتھ کبھی او بھئی ان الفاظ کو عام آدم نے سمجھتا دانہ بینہ لوگ سمجھتے اور مسلمان کو سمجھنا چاہیے یہ میڈیا جو وارڈنگ یوز کرتے کہ پیچھے کیا کچھ ہوتا ہے تو اب اس نے کہا اچھا جی تیری عزت تو بڑی یہ کبھی عورتوں کے نام کبھی بچوں کے کبھی کسی نام پر کبھی کسی نام پر دائیڈیکٹ تو عملہ نہیں نہیں کریں کہ وہ ایسے ہی تباہ برباد کرتے ہیں آرنویشن کو تم ہمارے پاس آجاو ہم آپ کو بڑی عزتیں دیں گے تو دا بہت عظیم آدمی ہے نا بھائی ہم تجھے بڑی مرتبے دیں گے شانے دیں گے عزتیں دیں گے بہت کچھ تمہارے لیے کارت کے آئیں گے تم ہمارے پاس آجاو جب میں نے یہ خط پڑا تو میں نے کہا وہ مسئیبت سے بڑی یہ مسئیبت ہے کہ اب دشوروں نے بھی یعنی میرے طرف ایسی ان نظروں کے ساتھ دیکھنے جنہوں کر دیا ہے میں نے کہا کہ یہ تو جس پہلے ہی میں ایک مسئیبت میں گرفتار ہوں یہ تو اس سے بھی بڑی مسئیبت آگئے میرے پاس کہ میرے دشمن اسلام کے دشمن نظروں کے دشمن میرے بارے میں یہ رائے کم کرنا یہ بہر دیئے فَتْيَمَّمْتُ بِحَتَّنُّورَ فَسَجَّرْتُخَ میں نے اس خط کو تنور جلا کرنا آگ جلا کر اس میں جلا دیا سبیس آدمی تو میں نظروں کے ذاگت داری تجھے یہ جرت کیسے ہوگی مجھے خط لکھ دیں گے میں نے خط اس کو تنور جلایا اور اس میں جلا کر رہا دیا اس خط کو مسلمان کا یہ کردار ہے حَتَّى اِذَا مَدَدْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ چالیس روز گزر جو کرتے اس مسئلے بائیکارڈ کا اور میں اس پریشانی کا شکار تھا فَاسْتَلْ بَاسْتَلْ وَحِيُوْ اِذْ رَسُولَ سَلُمْ جَاتِنِ وہی نہ رکی ہوئی تھی کیونکہ نظروں میں تیرا فیصلہ کرے گا خدا میں نہیں کروں گا اب وہی آئے تو میرا مسئلہ لوں وہی نہیں آرہی تھی خدا طرف کہ فیصلہ نہیں آرہا تھا تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس روز کے بعد میرے پاس آئے فَقَالَا نہیں نبی علیہ وسلم نہ آئے نبی علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیغام دے کر بیجا کہ جا کر اس کو کہہ دو فَقَالَا اِنَّا رَسُولَ سَلَمْ يَا مَهْرَوْكَانْتَاتَ ذِلَا عِمْرَةَكْ اس قاسد نے آکر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا پیغام پہنچایا کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جائے یعنی پہلے تو عامت الناس کے بائی کارڈ کا حکم تھا لیکن جو اپنے بچے بیوی تھے ان سے بائی کارڈ آپ اس سے بھی سخت حکم نازل ہو گیا کہ آپ تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی اور بیوی بچوں کو بھی تیرے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اور تجھے بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے الگ ہو جاؤ فَقُلْتُ اُطْلَقُهَا میں نے عرض کیا کہ کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں یہ حکم ہے یہ صرف اللہ کو انہیں کا حکم ہے تو ماذا فعل میں کیا کروں قَالَ لَا بَلْ اَتَذِلْهَا فَلَا تَقْرَبْ بَنَّهَا فرمائے نہیں تو انہیں طلاق نہیں دین بیوی رہے گی تیرے نکاح میں لیکن تو اس کے قریب نہیں جا سکتا وَأَرْسَلَ الْا صَاحِبَيَّ بِمِسْلِ ذَلِكَا سیم آرڈر نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے لیے بیجا وہ میرے جو دو ساتھی تھے ان کو بھی حکم دیا کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تم نہیں اب رہ سکتے اللہ کو جانے سے فَقُلْتُ الْإِمْرَاتِي الْحِكِبِ اَحْلَكِ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ اپنے فیملی کے ساتھ مل جاؤ فَقُونِ عِنْدَهُ مَحْتَى يَقْدِيَ اللَّهِ فِيهَا ظَلَمْ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو جب تکہ اللہ کوئی اس بات کا فیصلہ نہ فرما دے فَجَاءَتْ اِمْرَاتُ حِلَالِ بِنِ عُمَيَّا رَسُولَ السَّلَمْ فَقَالَتْ لَهُمْ حضرتِ حِلَالِ بِن عُمَيَّا کے بیوی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم شَيْخٌ دَائِعٌ لَيْزَلَهُ خَانْدِمُ حِلَالِ بِن عُمَيَّد ایک بوڑا انسان ہے اور وہ تو اپنے معاملات خود نہیں کر سکتا اور اس کا کوئی خادم بھی نہیں ہے فَحَال تَكْرَهُ اَنْ اَخْدُمَهُ کیا آپ مجھے مجبور سمجھیں گے اس مسئلے میں کہ میں صرف ان کے خدم بولوں گے نہیں بات کوئی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا صرف ان کے جو کھانا پکانا روٹی بکا کر ان کے سامنے رکھ دو اتنی مجھے اللہ قال اللہ نبی وسلم فرمائے نے یہ تو نہیں کر سکتی ہے لَاكِنْ لَا يَكْرَبَنَّكْ بس جو ممانت ہے وہ ان کے پاس جانے کی ہے اِنِّي وَاللَّهِ مَا بِهِ مِنْ حَرْكَةٍ اِلَى شَيْئٍ وَاللَّهِ مَا ذَاكَ يَبْ فرمائے ہیں یہ کھانا وغیرہ تو دیسے لیکن باقی کسی قسم کے حرکت کچھ بھی نہیں کر سکتے تو وَاللَّهِ مَا ذَاكَ يَبْ مُنْزُقَانَ مِنْ عَمْرِهِ مَا كَانِ لَا يَوْمِهِ حَازَانَ فَقَالَ لِي بَعْدُوا اَحْلِ وہ انہوں نے آج کے سلام وہ اس دن سے لے کر آئے تک بس رو رہے ہیں رو رہے ہیں وہ سلسل رو رہے ہیں اور میرے بعض کارواروں نے کہا ہے لَوِسْتَ عَزَانْتَ رسول اللہ علیہ وسلم فِي عمرتی کہا کہ جاؤ جا کر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ مجھے اجازت دے دی جائے کہ میری بیوی میری کچھ خدمت کر سکے فَقَدْ عَذِنَا لِي عِمْرَةِ حِلَىٰ لِي بِنِ وَمَيَّنْ تَخْدُمَ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو اجازت دے دی کہ تو اپنے شوہر کی خدمت کر لیں چونکہ وہ بڑے ہیں فَقُلْتُ اللَّهَ اَسْتَعْذَنَا فِيهَا رسول اللہ علیہ وسلم وَمَا يُدْرِنِ مَعَذَا يَكُلْهُ رَسَلَّمْ اِذَا اَسْتَعْذَنْتُهُ فِيهَا وَآَنَا رَجُلٌ شَابٌ تو جب یہ کرنے جاتا تم بھی جاؤ ان کی بیوی کو انہیں نے کہا میں نے یہ کم کھانا وہ بڑے ہیں میں تو بڑا نہیں ہوں میں نے اپنی بیوی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیجیں گے کہ وہ بھی اجازت لے کر آ جائے تو فرمایا میں نہیں کروں گا کیونکہ فَا لَا بِسْتُو بِزَالِكَ عَشْرَ لِيَا لِن فَقَامُ الْرَنَا خَمْسُونَا مِنْحِينَا نَحَانْ قَلَامِنَا پچاس دن پورے ہو چکے تھے ہمیں اپنی فیملیوں سے بلا صرف حضرت حلال بن امیہ کے اجازت وہ بڑا بے کی وجہ سے ان کی بیوی کو اجازت ملی باقی جو ہم دو ساتھی تھے ان کو اپنی گھر والوں کے ساتھ بھی اقلام کرنے کی اجازت جہاں سے کوئی کسی قسم کا معاملہ سارے کے سارے پر ببندی لگا دی گئی اور ہم بالکل اپنے گھروں میں اپنی بیوی بچوں میں بھی اتن بھی بن کر رہ گئے اللہ اکبر اللہ حکم انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی سے جارہا ہے اس میں اس حدیث پاک میں ہزاروں ہزاروں سبق ہے مسلمانوں کے